حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 53 ویک کابینہ کا اجلاس وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان کی زیر قیادت ہوا جس میں وزراء اور کابینہ ممبران نے برپور شرکت کی کافی طویل اور سیرے حاصل گفتگو ہوئی خیبر پختون خواہ کے اگلے دو سے ڈائی سال میں صبح خیبر پختون خواہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ شراکتداری کے ساتھ ابرت خیبر پختون خواہ کی ترقیاتی اوبجیکٹیوز اصلاحات اور ساتھ ہی ساتھ مختلف محکمجات میں بہترین کار کردے گی جیسے کہ ہمارا شیوہ ہے جیسے کہ ہماری روایت ہے اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اور مزید بہتری لانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ریگولر ایجنڈا آئیٹمز جو ہے وہ گیارہ تھے جس میں دو ایڈیشنل ایجنڈا آئیٹمز بھی ڈسکس ہوئے میں مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کا کیا فیصلہ ہوا جس میں سب سے پہلا ایک زبردست فیصلہ ہوا ہے بلڈ ٹرانسفیوزن کے حوالے سے جو ہمارا پورا بلڈ ریجیم ہے اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اس بلڈ کی ٹرانسفیوزن سیف ہو لوگوں کو سہولت ملے اور جو مریض یا جن کو خون کی ضرورت ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور ہو سکے اس میں تین اہم فیصلے ہوئے ہیں جو ریجنل بلڈ ٹرانسفیوزن سینٹرز ہیں آر بی سیز ان کی آؤٹسورسنگ کے بارے میں بات ہوئی دوسری بات یہ آؤٹسورسنگ جو ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن ایمپلیمنٹ کرے گی اور تیسری بات جس کے ساتھ ایڈیشنل بھی آج فیصلے ہوئے ہیں جو کہ خیبر پختون خواہ کا میں سمجھتا ہوں کہ فلیکشپ پروجیکٹ ہے سیحت کارڈ پلس ان کابینہ ممبران نے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلڈ ٹرانسفیوزن کو بھی ہم سیحت کارڈ پلس کے تحت لے آئیں اس کے حوالے سے محکمہ سیحت نے اپنی تجاویز دی اور کابینہ نے وزریالہ خیبر پختون خواہ نے اس کی اپروول دے دی منظوری دے دی باقاعدہ دور پر اس کے ساتھ ہی ساتھ وزریالہ نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ لیور ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ دو ایسی ٹرانسپلانٹ ہیں جو کہ غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے اس سے غریب لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں تو وزریالہ خیبر پختون خواہ نے یہ ہدایات جاری کر دی کہ سہت کارڈ پلس کے تحت جیسے ہم نے کرونا مریضوں کے لیے ایک آپشن ڈال دی ہے کہ وہ سہت کارڈ پلس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں آج کابینہ میں وزریالہ خیبر پختون خواہ نے یہ ہدایات دی کہ لیور ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کا علاج بھی سہت کارڈ پلس کے ترو ہو اس کے حوالے سے محکمت سہت کو ہدایات جاری کر دی گئی ایم ٹی آئی ایپلٹ ٹریبیونل لاو میں امینڈمنٹ کر دی گئی جس کو ایک جج جو ہے اس کو چیئر کریں گے اس کے ساتھ دو وکلا ہوں گے ایم ٹی آئی کے حوالے سے جو ٹریبیونل میں جو ایپلٹ ٹریبیونل ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے پورا فیصلہ ہوا یہ تینوں ممبران جو ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے مشاورت سے ہوں گے ایک اہم فیصلہ جو کہ پرائمری کیئر کے حوالے سے ہمارے بڑے ہسپتالوں پر اس لیے زیادہ بوجھ ہے کہ ہمارے پرائمری کیئر کے انسٹیٹوشنز کو مزید سٹرنٹن ہونا ضروری ہے تو پرائمری کیئر جو کمیٹیز ہیں اس کی ری کونسٹیٹوشن کے بارے میں بات ہوئی اور ہیلتھ منیجمنٹ کمیٹیز کے بارے میں بھی پشاور میں پائلٹ کے طور پر جو پائلٹ پروجیکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں پشاور کی کمیونٹی ڈسپنسری سیڈیز جو ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی جس کو متعلقہ ڈسپنسری کے ہیڈ چیئر کریں گے اس کے ساتھ دو کمیونٹی ممبران ہوں گے اور ایک سیکٹری ویلیج کاؤنسل ہوگا یہ جو ہے اپنی ڈسپنسری کے معاملات کو دیکھیں گے سپروائز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہتری کے لیے ان کو فنڈز بھی دے دیا جائیں گے اس کے علاوہ جو کیٹیگری سی ہسپٹلز ہیں اور نیولی مرز ڈسٹرکز ہیں ان کے لیے بھی ہیلتھ منیجمنٹ کمیٹیز جو ہے ان کی فارمولیشن کا فارمولہ دے پایا اور یہ ٹارگٹ دے دیا گیا محکمہ صحت کو کہ جو پرائمری کیر کی جو ہمارے ادارے ہیں جن میں بی ایچ یوز، آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیوز کمیونٹی ڈسپنسریز اور کٹیگری سی اور ڈی ہسپٹلز ان کی انفرسٹرکچر ان میں سرویس ڈیلیوری کو بہترین کیا جائے تاکہ بڑے ہسپٹلز کے اوپر برڈن کام ہو ایک جو اہم فیصلہ آج ہوا ہے کابینہ میں وہ آئی ڈیپ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ آتھارٹی آف پنجاب ان کے ساتھ خیبر پختون خواہ حکومت مل کر ہمارے پچیس ڈی ایچ کیوز سیٹلڈ ایریاز میں جو اور سات ڈی ایچ کیوز جو ہے وہ قبائلی اظلام ان کی اوورال رینوویشن انفرسٹرکچر کی بحالی وہاں پہ سرویس ڈیلیوری کو امپروف کرنا وہاں پہ ہیلتھ فیسیلیڈیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی آج کابینہ نے بقاعدہ طور پر منظوری دے دی جو ہیل ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل تھا اس میں دو مزید ادارے ایڈ ہوئے جو پشاور کے بالکل سینٹر میں ہے پشاور کے حب میں ہے ایک مولوی جی ہسپتال وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا اور ایک صفت غیور چلڈرن ہسپتال وہ بھی اس پروپوزل میں ایڈ کیا گیا کہ آئی ڈیپ کے ساتھ مل کر ان کی بھی کیپیسٹی بیلڈ ہو ان کو بھی ہم مزید بہتر بنائیں تو مولوی جی اور صفت غیور ہسپتال اور اس کے علاوہ بائیس مزید جو ڈی ایڈ کیوز ہیں ان کی اپگریڈیشن آج ڈیسائیڈ ہوا خیبر پختون خواہ کی حکومت یا ہماری جو وفاقی حکومت ہے ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا نوجوانوں کی فلاح و بہبود کا ہے آج سبائی کابینہ نے کیپی جوان مراکز رولز کی دو ہزار اکیس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی کہ خیبر پختون خواہ میں ہر ظلے میں جوان مراکز قائم ہوں گے اور ان میں نوجوانوں کو جو فیسلیڈیز ہوں گی جن میں ای گیمنگ ہوگی جن میں آئی ٹی کے حوالے سے ان کو ٹریننگ دے دی جائے گی جن میں گیلریز سیمپوزیومز وہاں پہ لائبریری وہاں پہ چوٹے موٹے جو انڈور سپورٹس ہیں وہ ہوں گے تاکہ یوت کو ہم ایک ٹریک پر ڈال سکیں وہ اپنے کیریئر کے بارے میں کنسلٹ کریں وہاں پہ ان کے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہوں گے جوان مراکز کے حوالے سے پائلٹ کے طور پر مردان میں جوان مرکز تیار ہے اور پشاور کے جیٹی روٹ کے اوپر حاجی کیم اڈے کے قریب ایک لوکل گورنمنٹ کی زمین ہے جہاں پہ جوان مرکز جو ہے وہ بہت جل تیاری کے مراحل سے شروع ہو جائے گا اس کی گراؤنڈ بریکنگ وزیراعلا خود کریں گے تو آج جوان مراکز رولز دو ہزاری کس کی بھی منظوری دے دی گئی ایک اہم پروجیکٹ جو کہ وزیراعظم عمران خان کا ویژن ہے اور خیبر پختون خواہ حکومت ان کے ویژن کے مطابق وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان کی قیادت میں بہترین طریقے سے چلا رہی ہے احساس پروگرام اور اس کے بعد پھر کوئی بوکا نہ سوئے اس پروجیکٹ کے تحت چار گاڑیا جو ہے وہ خیبر پختون خواہ حکومت نے پہلے مرحلے میں دے دی ہیں بیت المال کو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی رینوویشن ہے ان کی وہ بھی شروع ہو گئی ہے گاڑیوں کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیلانی ویلفیر ٹرسٹ کے تحت یہ گیارہ اپریل سے فانکشنل ہو جائیں گی تو رمضان کے لیے پشاور میں پہلے فیز میں چار گاڑیوں سے کوئی بوکا نہ سوئے پروجیکٹ کے تحت غریبوں کو جو لور میڈل طبقہ ہے جو متوسط طبقہ ہے ان کو خوراک کی فراہمی یقینی بنا دی جائے گی کیپی ایزمک جو کہ خیبر پختون خواہ اکنومک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کے بورڈ ممبران کی بھی اپرویل کابینہ نے دے دی ہے تاکہ ہمارے اکنومک زونز کو ہم مزید بڑا سکیں انڈسٹری کو ہم فروغ دے سکیں اور اس ادارے کو بہترین طریقے سے کارپورٹ طریقے سے ہم اور اچھے طریقے سے چلا سکیں ایک اہم پروجیکٹ جو وزیراعظم عمران خان کے ویشن کے مطابق ہے وہ نیا پاکستان ہاؤزنگ کا جو ہمارا سکیم ہے اس کے تحت آج کابینہ نے ہمارا جو جلوزہی کے قریب ہمارے پاس تقریباً ایک سو پچاس کنال کی لینڈ ہے وہ نافٹا کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ آتورٹی کے ساتھ ایم او یو کی اپروول دے دی ہے جس میں ایک گر ایک فلیڈ جو ہے وہ تقریباً پچیس لاک روپے کا ہوگا لیکن وہ اتنے آسان طریقے سے ہوگا کہ کوئی بھی تنخوادار یا غریب بندہ جو چالیس ہزار روپے سے کم تنخواہ پہ وہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے افورڈبل طریقے سے وہ پے کرے گا اس کے لیے بینک گارنٹی بھی ہوگی تو یہ وہ وزیراعظم عمران خان کا وزن ہے جس کو خیبر پختون خواہ حکومت منوان اچھے طریقے سے آگے لے کر چل رہا ہے اس میں تقریباً تیرہ سو بیس فلیٹس کی خیبر پختون خواہ کابینہ نے آج اپروول دے دی ہے کہ وہ نافڈا کے ساتھ ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ مل کر اس کو سٹارٹ کریں ایک فلیٹ کا سائز جو ہے وہ سات سو اسی سکوئر فیٹ ہوگا یہ اس کے لیے شرائط یہ ہیں تین شرائط ہیں کہ ایک تو خیبر پختون خواہ کا رہائشی ہو وہ الیجبل ہوگا اس کے لیے دوسرا جو جو شخص یا جو بھی اس کے لیے اپلائے کرے گا اس کی چالیس ہزار روپے سے سیلری کم ہو تو وہ اس کے لیے الیجبل ہوگا تیسرا جو ہے وہ بینک لیٹر آف کمفرٹ بینک جو ہے اس کے بحاف پہ ایک لیٹر آف کمفرٹ جاری کرے گا کہ ہم ان کے ساتھ اسسٹ کر کے اس کو آگے لے کر چلیں گے تو یہ آج فیصلہ ہوا کہ تیرہ سو بیس جو ہمارے فلیٹس ہیں وہ بنیں گے غریب اور متوسط طبقے کے لیے چونکہ گندم کا سیزن آنے والا ہے گندم کی کرشنگ کے حوالے سے بھی آج کابینہ نے فیصلہ کیا کہ منیمم سپورٹ پرائز جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے فی من ہوگی جو کہ وفاقی حکومت نے اپروف کیا اور پنجاب میں بھی یہی ریٹ ہے تو خیبر پختون خواہ نے بھی اٹھارہ سو روپے فی من منیمم سپورٹ پرائز جو ہے وہ گندم کی رکھ لی ہے ایک جو دو ہزار دس میں بارہ اپریل دو ہزار دس کو ہزارہ میں این پی کے دور حکومت میں سات لوگوں کو شہید کیا گیا تھا جو کہ احتجاج پڑھتے ان کے لیے آج کابینہ نے ستر لاکھ روپے یعنی دس لاکھ روپے فی خاندان ان کے لیے بھی سپیشل پیکج کی اپروفل دے دی ہے کیونکہ یہ ہماری صوبائی حکومت کا ایجنڈا ہے کہ ہم غریب اور جو اس طرح کے متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں آج ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہوا کہ صوبہ خیبر پختون خواہ میں نوجوانوں کی مہارت ہنر مندی کے لیے ایک سکل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی بنا دی گئی سکل ڈیولپمنٹ فنڈ خیبر پختون خواہ کے نام سے جس سے نوجوانوں کو یود کو اور جو میڈل اور لوور میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو سکلز یعنی ہنر مہیا کیا جائے گا آج اس کی بقاعدہ اپروول دے دی گئی اور ساتھی ساتھ ان کے بورڈ ممبران بھی ڈیسائیڈ ہوئے جن کے نام ہے ملیہ بنگش شفیق الرحمان اقبال احمد کرشی اور اخوان عزیز یہ چار ان کے انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ممبرز ہوں گے یہ کابینہ کا ریگولر ایجنڈا تھا جس پہ میں نے آپ کو مختصرا بریف کیا اس کے علاوہ کابینہ کے اجلاس کے بعد وزراء کے ساتھ وزیراعلا کی ایک خصوصی نشیست ہوئی جس میں وزیراعلا نے تمام وزراء کو کابینہ ممبران کو یہ ہدایات جاری کر دی کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے ایک ہفتے کے اندر اندر ای ٹرانسفر اور پوسٹنگ پالیسی لائی جائے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہو ایک پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے عوام کو لوگوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے دوسرا وزیراعلا خیبر پختون خوانے کابینہ ممبران کو ہدایات جاری کی کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے شفافیت کے لیے جو کہ ہماری جماعت کا ہماری وفاقی حکومت کا عمران خان صاحب کا وزن ہے اس کے لیے ہر کابینہ ممبر ہر وزیر ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی کار کردے گی جو ابھی تک اقدامات اٹھائیں اور آئندہ کے لیے بھی پلان دے دیں اس کے علاوہ وزیراعلا خیبر پختون خوانے کابینہ ممبران کو تاقید کی کہ رمضان کے آتے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے ازلامیں ایکٹیو رہیں گراہ فروشوں کے خلاف زخیران دوزوں کے خلاف تاکہ عوام کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو وزیراعلا خیبر پختون خوانے کابینہ ممبران کو رمضان پیکج کے حوالے سے بھی بریف کیا جس پہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ جلد میڈیا سے اور عوام سے بات کریں گے خطاب کریں گے کہ ہم جو آنے والا رمضان المبارک ہے اس میں خیبر پختون خواہ کی عوام کو کیا فیسلیٹیز دیں گے یہ ایک تاریخی پیکج ہوگا جو وزیراعلا خیبر پختون خواہ اور حکومت خیبر پختون خواہ عوام کو دے گی تو اس بارے میں بھی وزراء کو بریفنگ دے دی گئی اس کے علاوہ تمام محکمجات کے منسٹرز کو کابینہ ممبران کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ریویو میٹنگز کال کریں اپنا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جو پروجیکٹس ڈیو فور کمپلیشن ہے ان کے حوالے سے بہت جلد اپنی سٹریٹیجی لے کر آئے تاکہ عوام کے لیے جو ادارے بنائے جاتے ہیں عوام کے ٹیکس پیئر کی منی جن جگہوں پہ لگتی ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو اور عوام کے لیے کھول دی جائیں تو یہ آج کی کابینہ کے فیصلے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وزیراعلا خیبر پختونخواہ آپ سب سے مخاطب ہوں گے آپ کو رمضان پیکج کے بارے میں بتائیں گے کہ خیبر پختونخواہ حکومت ہماری عوام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جاری ہے آپ سب کا بہت شکریہ